اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرة انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں ہم توبہ سے مطالق حدیث مبارکہ پڑھیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود وضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول قدالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائب من الضمبی کم اللہ ضمبہ لہو توبہ کرنے والا گناہوں سے بلکل ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو توبہ اور اس کے مشتقات قرآن میں 87 یعنی 87 مرتب آیا ہے یہاں تک کہ قرآن کی نوی سورہ کا نام سورہ توبہ ہے توبہ کے معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا توبہ کا مطلب کیا ہے انہوں نے فرمایا گناہوں کو فراموش کر دینا اور گناہ کی لذت کا احساس بھی ختم ہو جانا گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ گناہ کیا چیز ہے اسی کو صوفی کرام علی رحمہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سابقہ خطہ پر آتش ندامت سے باطن کا پگلنا توبہ کہلاتا ہے توبہ ہے کیا توبہ ایک آگ ہے جو دل میں شولہ زن ہوتی ہے توبہ ایک درد ہے جو جگر سے جدہ نہیں ہوتا توبہ جفا کا لباس اتار کر بساتے وفا بچھانے کا نام ہے توبہ احکامات مضمومہ کو افعال محمودہ دینے کا نام ہے اور یہ گوشہ نشینی خاموشی اور اقل حلال کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے توبو الاللہ جمعین ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب مل کر اے ایمان والو شاید کہ تم فلا پا جاؤ اسی بات کو اللہ کریم سورہ تحریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے توبہ کرو اللہ کی طرف اور توبہ بھی جو نصوح ہو نصوح نصح سے نکلا ہے با معنی قلوص یعنی ایسی خالص توبہ جس میں اللہ کے لئے کوئی بھی آمز شامل نہ ہو اسی بات کو گناہوں سے توبہ کی فضیلت اس کا عجر اس کا ثباب اسے حجت الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کی بنیاد ہی پشمانی ہے پشمانی کی علامت یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ حسرت میں مفتلا رہے گریہ زاری اور تدرو اس کا کام ہو جائے اس لیے کہ جو اپنے آپ کو حالاک ہوتے دیکھتا ہے وہ غم و حسرت سے کیسے خالی ہوگا کیونکہ گناہوں کے سبب آدمی کے آئینہ دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے جو تاریخ کی چھا جاتی ہے حسرت و ندامت کی آگ کے سوا کوئی چیز اسے دور نہیں کر سکتی اس کی سوزش سے آدمی کا دل صاف اور رقیق ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے پیدائش سے موت تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے اور تمام عمر گناہوں میں غرق رہنا شیطان کا کام ہے جبکہ نادم ہو کر توبہ کرنا اور معاصیت کی راہ چھوڑ کر شہرہ عبادت میں قدم رکھنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا کام ہے جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کر لی اس نے آدم علیہ السلام سے اپنی نظبت درست کر لی اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر سرار کیا اس نے شیطان سے اپنی نظبت مضبوط کر لی توبہ کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہے ان شرائط کے ساتھ توبہ توبت نصف بن جاتی ہے ان شرائط میں پہلی شرط گناہ کا ترک ہے جوشس گناہ کرنا ترک نہیں کرتا اور زبان سے تو استغفار پڑتا رہتا ہے گویا کہ وہ اللہ کریم سے مزاق کر رہا ہے اور ایک اور گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تباہی اس شخص کے لیے جو جانتے ہوئے گناہ پر اسرار کر رہا ہو بحوالہ مسند احمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص اپنے گناہوں پر جمع رہنے کے ساتھ استغفار کرتا ہے وہ اپنے رب کا مزاق اڑا رہا ہے اسی طرح اس کی دوسری شرط ہے اخلاص و نیت صادقہ استغفار کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے استغفار میں مخلص ہو یعنی استغفار و توبہ کا سبب اللہ کریم کا خوف اور اس کی رضا ہو کسی دنیا بھی مقصد کا حصول کسی کا خوف اور کسی انسان کو رازی کرنا نہ ہو اسی بات کو حضور علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خاص اسی کے لیے کیا گیا ہو بہاوالا سنین نسائی اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف تیسری شرط کی طرف وہ ہے ندامت گناہ کرنے والا اپنے کیے پر نادیم اور شرمندہ ہو اور دل میں یہ قلیش ہو کے افسوس یہ کام مجھ سے ہو گیا میں اپنے منام حقیقی کو کیا مو دکھ لاؤں گا اسی کو میرے قریب آقا علیہ السلام نے ایسے ارشاد فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے یعنی توبہ کی شرطوں اور ارکان میں سے ایک اہم رکن اور شرط یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو اس کے بعد چوتی شرط کبیرہ گناہوں سے پریز یقیناً گناہوں سے پریز لازمی ہے خواہ وہ کبیرہ یا صغیرہ گناہوں سے بچنا اتنا آسان نہیں کیونکہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ دنیا کی گہمہ گہمی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوا ہو نفسانی خواہشات دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کی مختلف جہد سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بڑھتا ہے لیکن جب وہ ندامت شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو قرآن پاک میں توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لئے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ کریم کے خاص انعیت اور محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائے گئی اللہ کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کریم محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر گریہ ذاری اللہ کو بہت پسند ہے جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک کے حقیقے کے سامنے روتا ہے تو اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے گویا اس نے اپنی بندگی آجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا اور یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ کریم نے اپنے قرب اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ایک موقع پر رسول قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے وہ مایوس ہو کر ایک درخ کے نیچے سو جائے اور اسے یقین ہو کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں لیکن جب آگ کھلے تو دیکھیں اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ خوشی کے عالم میں یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں جبکہ کہنا وہ یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں باوجود اس کے اللہ کریم اس سے کئی گناہ زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کریم آق علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھپا پڑی آتا ہے پھر اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گناہ سے رک جاتا ہے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو کالا دھپا بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے اس آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا کالا بلغانا علا قلوبہم مکانو یک سبون ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمالوں کا زنگ لگ گیا ہے مزید میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا قسمِ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کریم انہیں معاف فرما دیتا یہاں مراد یہ نہیں کہ انسان کو گناہوں پر اکسایا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان کتنی ہی خطائیں کر لے اللہ کی رحمت ان پر بھاری ہے اور اللہ کریم کو یہ بے انتہا پسند ہے کہ بندہ بار بار خطا کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبی کو جھکا دے مزید ایک روایت میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام بنی آدم بہت خطاکار ہیں لیکن ان خطاکاروں میں بہتر وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں یعنی غلطی ہو گئی تو تو توبہ کر لیں توبہ کے لئے شرط نہیں کہ پھر کبھی وہ غلطی ہو نہیں سکے گی اصل بات یہ ہے کہ اس وقت صرف اہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ یہ غلطی یا گناہ نہیں ہوگا مزید ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمت پر اش اش کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنا دست کرم اس شخص کے لئے پھیلائے ہوئے ہیں جس نے دن کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ رات کو توبہ کرے اور میں قبول کرلوں اور اس شخص کے باس سے جس نے رات کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ دن کو توبہ کرلے اور میں قبول کروں یہ دست شفقت اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا یہ اللہ کریم کی بے پایا محبت ہے اپنے بندے سے کہ وہ رات کی خطاؤں کو دن میں اور دن کی خطاؤں کو رات تک محاف فرما دیتا ہے اور نہ صرف محاف فرماتا ہے کرم دیکھئے کہ خطاکار بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں ایک آسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو بہوالہ مشکات شریف اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ندامت کا آسو شہیدوں کے خون کی مانن اہمیت رکھتا ہے اسی وجہ سے مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ندامت کے آسو کے وہ قطرے جو سجدے میں گناہگاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود اگر ندامت کے چند آسو اللہ کی بارگاہ میں گرا دے تو اللہ کریم ان آسو کو بے مول نہیں کرتا بلکہ انمول کر دیتا ہے یہاں تک کہ شہید کے خون پر وہ گناہگاروں کے آسو بازی لے جاتے ہیں زندگی کی ہر سانس قیمتی موتی ہے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اگر کسی چیز پر نہ روئے اور فقط اس زمانے کا ماتم کرے جو اس نے ضائع کیا تو مرتے دم تک یہی رنج کافی ہے تو اب اس شخص کا کیا حال ہوگا جو گزرے دور کی طرح آئندہ وقت بھی ضائع کرتا ہے جو شخص اس عزیز وقت کو گناہوں میں صرف کرے گا جو اس کی حلاکت کا سبب ہو تو اگر اسے مستقبل کی مسئیبت کی خبر ہو تو اس کا کیا حال ہوگا مگر یہ مسئیبت ایسی ہے آدمی اس وقت متلع ہوتا ہے جب حسرت و ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا منقول ہے کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ لے بیمار ہو گئے حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو حضرت حماد سے حضرت سفیان نے کہا تمہارا کیا گمان ہے اللہ مجھ جیسے کو بخش دے گا تو حضرت حماد نے کہا اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تُو حساب کے لیے اپنے باپ کے پاس سلا جا یا اپنے خدا کے پاس تو میں اللہ کی سامنے پیش ہونے کو ترجیح دوں گا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ سے بخشش کی امید رکھیں کیونکہ وہ ارحمر رحمین ہے اس لیے توبہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہئے میں توبہ پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں تو توبہ کیسے کرو بلکہ اگر کوئی گناہ سرزت ہو جائے تو پھر توبہ کریں اور یہ بھی خیال رکھیں اگر اس توبہ کرنے کے بعد میری موت آ جائے تو یہ توبہ میری آخری توبہ ثابت ہو توبہ کے حوالے سے ہم ایک واقعہ دور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں ایک عورت کا جس سے زنا سرزت ہوا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حد قائم فرمائیے چونکہ وہ حاملہ تھی تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو میرے پاس لے آنا اور پھر ایسا ہی ہوا وضع حمل کے بعد اسے لایا گیا اور رجم کر دیا گیا اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تو سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ان ارز گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کر تک آپ کیا تھا اس پر میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے ستر افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے یعنی ان کی مغفرت ہو جائے اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان محض اللہ کی خوشنودی کے خاطر قربان کر دی اس عورت کی توبہ اس قدر سچے دل سے تھی کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ اس کی توبہ ستر لوگوں کے لئے کافی ہو گئی ہم آگے دیکھتے ہیں اسی طرح حضرت سیدانہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے ایک مرتبہ ڈاکا ڈالنے کی غرص سے کسی مقام کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مقام تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھا اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا جس کا ترمہ یہ ہے جو لوگ ایمان لے آئے کیا ان کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق اترا ہے اس کے لئے پسید جائیں جو ہی یہ آیت ان کی سماعت سے ٹکرائی تو خشیتِ الٰہی سے تھر تھر کاپنے لگے اور بے اختیار مو سے نکلا آ گیا میرے رب اب اس کا وقت آ گیا چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور ایک سنسان کندر نموہ مکان میں جا بیٹھے اور پھر مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر آپ نے سچی توبہ کی اور توبہ کی پختگی کے خاطر ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی بیت اللہ میں اللہ کریم کی عبادت میں گزاروں گا وہاں علمِ حدیث پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اپنے وقت کے بلند پایا محدث اور ولی اللہ بنے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا آپ نے پوچھا ہے جوان اس میں کیا ہے وہ ڈر گیا خوف زدہ ہو گیا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی اے اللہ مجھے عمر فاروق کے سامنے شرمندگی سے بچا لے رسوائی سے بچا لے میرے عیب کو ڈھاپ لے میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا اس دعا کے بعد اس جوان نے حضرت عمر فاروق آزم عوضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا میرے المومنین یہ سرکہ ہے آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ اب جب وہ دیکھا گیا تو واقعتاً سرکہ تھا تو اے انسان ذرا غور کر ایک بندہ بندے کے دل سے اگر خلوص دل سے تائب ہو تو اللہ کریم نے اس کی شراب کو اس سرکے سے بدل دیا اس طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے تو اللہ کریم اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں بدل دیتا ہے ہم اس کے سوا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں باوجود فراؤن کی زوجہ ہونے کے کس طرح حق کو قبول کیا گناہوں سے توبہ کی اور بالآخر جنت ان کا مقدر ٹھہری اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھئے اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی اب وہ بشر بشر نہ رہے بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گئے سچے دل سے توبہ کی فضیلتیں برکتیں دیکھئے کہ شراب شہد بن جاتا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ ان باوجود فراؤن کی زوجہ ہونے کے جنتی ہو جاتی ہیں فضیل بن عیاز ولی اللہ بن جاتے ہیں بشر بشر حافی مشہور ہو جاتے ہیں تو بحمد اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ محصر ہے جو ہم گناہگاروں کے لئے عظیم نعمت ہے کیونہ ہم اس ماہ مقدس میں اللہ کریم کو رازی کرنے کی کوشش کریں توبہ کریں انہا للہ و انہا الہی راجعون کے مزداق اپنی زندگی کو ڈھالیں ہائے افسوس وہ انسان جو سرہ سر بندگی کے لئے بنایا گیا تھا دنیا نے اسے غافل کر دیا آداب زندگی سے نہ عاشنا ہوا لذتِ عاشنائی سے بیگانا رہا رازِ محبت نہ پاسکا دنیا کی تعمہ و لالش میں پھسا رہا دو اور دو چار کے چکر میں زندگی گزار دی متائے آخرت سے بے سرو ساما رہا غمِ حجرہ کا طالب نہ بن سکا مساجد کے باہر رش رہا اور اگر مسجد میں بھی آیا تو بحث و تقرار کر کے چلتا بنا کیونکہ آدابِ محبت سے واقف نہیں تھا حبِ الٰہیہ سے بیگانا تھا اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے اور پھر بڑا ہی پیار آیا اور اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا پھر اللہ نے چاہا اے بندے غفلت کو چھوڑ دے حرص و تمہ کی زنجیروں کو توڑ دے میرے دربارِ عالی میں آجا چند روز میری عزوری میں بیٹھ دنیا سے مو موڑ لے گوشہ نشی ہو جا من کی دنیا آباد کر اور اپنے ذہن کو سارے وہم و گمہ سے خالی کر دے خیالات کو تر کر دے خواہشات کو فنا کر دے یہاں تک کہ تیرے دل میں میری محبت کی سوا کچھ نہ رہے ہمتن میری یاد میں مصروف ہو جا اور اپنی غفلت میں نادم ہو جا اللہ کی محبت کو غنیمت جان اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کر بار بار طوبہ کر اور جو موقع ملا ہے اسے فضلِ خداوندی سمجھ چند روز کی خلوتیں ہیں لیکن اس خلوت میں جلوت ہی جلوت ہے راز و نیاز ہے جذب و مستی کا جام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اور بندہ ہے نقارہ حق آواز دے رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا وقت آ گیا اے اللہ کی بندوں اور بندیوں مانگنا ہے جو مانگ لو یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اٹنے والے ہاتھوں کو نامراد نہیں لٹایا جاتا اللہ کریم سے دعاگوں ہیں کہ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے اپنی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے کی توفیق دے توبہ ندامت کے ساتھ عطا فرمائے اور اس ندامت میں اللہ کریم گریہ زاری بھی عطا فرمائے توبہ خود ایک عبادت ہے تبیتو کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے تو اسی مقدس و پاکیزہ توبہ کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کو ہر لمعہ ہر گھڑی توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے واقل دعوانا ان العمد للہ و بالعالمین اللہ واللہ واللہ واللہ